موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹیٹ بی نیوز زرمی امون نایہ علی دیکھتے ہیں صوبت پور سے عطا محمد خرصہ گیرپور جعفر آباد کے جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے جنرل سیکٹی لکمان علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دیرہ اللہ یار میں اندھیر نگری چوپٹ راج قائم ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ائر کار جلاد بن گئے کرپشن کے بازار میں ایک نمبر پر آگئے قانون گو عبدالغنی چاچر ماسوم لوگوں کو لوٹنے لگے زمین کے خاتوں کے نام پر رشوت کے بازار کو گرم کر رکھا ہے ایک ہزار سے تین ہزار فٹ کے کھاتا کے لیے چالیس ہزار سے اسی ہزار روپے لوٹنے لگے نہ رسید نہ آشر اور نہ ہی بینکہ کوئی سبوت افسوس کا مقام ہے دیرہ اللہ یار میں قانون نام کی کوئی کیلی نہیں ہر طرف لوٹ مار کا کاروبار جاری ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کچھ اہلکار عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے اس کرپشن کے بازار میں لوگوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے کیونکہ کچھ ماہ قبل اس قانون وہ کو موتل کیا گیا مگر کچھ باعثر شخصیات کی بدولت پھر بحال ہو گیا افسوس کا مقام ہے کرپشن کے اس دور میں درزی کا کام کرنے والا عرب پتی بن گیا ہم وزیر اعلی بلوچستان وزیر ریونیو میر سلیم خان خوصہ اور ڈی جی نیر سے دست بستہ عبیل کرتے ہیں کہ خدارہ دیرہ اللہ یار کی غیور عمام پر رحم کر کے اس شخص کے خلاف انکوائری تشکیل دے کر کروائی کی جائے تاکہ لوٹنے کا عمل بند ہو کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکے بصورت دیگر ہم کمیشنر نصیر آباد کے دفتر کے آگے دھرنا دیں گے اگر مزید کروائی نہ کی گئی تو ہم لونگ مارچ کریں گے مزید اپنے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایزر بی نیوز فالو کریں ایزر بی نیوز کو یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پر